خواتینوں حضرات اردوگر فیس بک لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے چند دن پہلے ہم نے کرشن چندر کے حوالے سے کچھ پنچ کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی تھی اور پنچ کے دو بہت اہم شاعر ہمارے ساتھ موجود تھے لیاکت جعفری صاحب اندر خان اور پنچ میں درسو تدریز کے شعبے سے وابستان ہارون گاٹھور صاحب ہمارے ساتھ تھے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پنچ کے بزرگ بہت ہی اہم پنچ کے ہسٹورین عدیب شاعر کیڑی مینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم دوبارہ کرشن چندر پہ کچھ جاننے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیڑی مینی صاحب سے اندر خان صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر لیاکت جعفری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہارون راٹھور صاحب آپ بھی اگر کچھ جاننا چاہیں کرشن چندر کے حوالے سے پنچ کے حوالے سے چونکہ آج پنچ کی تاریخ جنہوں نے لکھی ہے کیڑی مینی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں کیڑی مینی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ کرشن چندر پارک ہے جسے زیادہ پنچ میں رہنے والے لوگ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ کرشن چندر پارک کے نام سے نہیں بلکہ فورا گارڈن کے نام سے جانتے ہیں آپ صرف شائر ہی نہیں بلکہ ہسٹورین بھی ہیں اور کونچ کی تاریخ بھی آپ نے مرتب کی ہے کونچ کی تاریخ بھی لکھی ہے میں یہاں سے شروع کروں گا یہ جو سٹیچو ہے کرشن چندر کا یہاں جو تاریخ پیدائش لکھی ہے اور ہم جو تاریخ پیدائش اگر ویکی پیڈیا پہ یا الگ جگوں پہ تلاش کرتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے یہاں پہ غلط ہے یا ویکی پیڈیا والوں کی غلط ہے وہ تو ٹھیک ہے سر ویکی پیڈیا والوں نے کہاں سے لائی ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن یہ جو یہاں پہ پریشن چندر کا جو مجسمہ بنایا گیا ہے اس پہ جو نیچے جو اس کی پیدائش لکھی گئی ہے وہ اس میں یہ جو تاریخ تھی یہ میں نے خود یہ کتبہ بنوایا تھا یہاں پہ کتبہ بنوا کے لگوایا تھا یہاں پہ اور اس کتبے اس وقت بھی یہ تلاش ہوئی کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھا اس وقت بھی ان کی جو تاریخ پیدائش تھی وہ مکلی کتابوں میں مکلی لکھی گئی تھی اس لئے ہم نے بیس یہ سوچا کہ ہم ان کا تاریخ پیدائش جو ہے وہ ان کے سکول سے جا کر پتا کریں کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھا وہ یہاں پہ پڑے تھے یہاں پہ گولڈن جبلی ہائی سکول ہوتا تھا اس وقت تھا ایک ستتی ست تیس سا تیسے تیسٹی سکول ہوتا تھا ایک سوٹریہ آج کال اس کو ہائی سکول کہتے ہیں وہاں پہ ان کا ہم نے جو جو ڈیٹا برد تھی وہاں پہ اوریجینل ڈیٹا برد تھی جو ان کے ماں باپ میں لکھائی تھی وہاں پہ ان کا امرت پیدا ہے وہ پاندرہ نومبر انہیسو دس تھا تو وہ وہاں سے ہم نے نوٹ کیا پھر وہاں سے ہم نے سا جو ٹیک لیا میرے پاس سارچوٹیٹ بھی ان کا پڑا ہوا ہے آئیس کنڈی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھا کہ ان کا سنے پیدایش جو ہے وہ پندرہ نومبر 2010 ہے پھر وہی سنے پیدایش دے کر ہم نے یہاں پہ ات کا جو تھا یہ دنیا ہے ضمورت یہاں پہ ایک بات اور ہم کرنا چاہیں گے تاکہ یہ ایکٹیوٹی اور یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ آثنٹیکیٹ ہو مینی صاحب ہیں کون ہمارے اس علاقے کے مورک ہیں اور میں دوبارہ چاہوں گا کہ ہم مینی صاحب کے دوبارہ فوکس کریں مینی صاحب ہلکا سا تعریف چند منٹو میں آپ یہ دیجئے کہ ابھی تک تاکہ یہ باتیں آن ریکارڈ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں آپ کا جو کام ہے تھوڑا تاریخ کے بارے میں اس کے بارے میں سرسری سی آپ جان کریجئے دیجئے تو بات یہ ہوئی جناب کہ ایک بار میں پہلی بار جمعوں میں ریڈیو کشمیر جمعوں میں میں گیا تاریخ کے بارے میں تو مجھے کسی نے وہاں پہ مکالہ پڑھنے کے لیے کہا کہ آپ مکالہ پڑھئے تو نام تھا اس کا پنچ تاریخ کے اوڑاگ تو جب میں پنچ آیا ہو تو تاریخ کے اوڑاگ دونڈنے لگا تو مجھے پنچ کہیں نہیں مل رہا تھا کچھ ادر سے کچھ ادر سے کچھ ادر سے کر کے چھوٹے سائق میں نے وہ بنایا لیکن مجھے یہ تجسسد ہوا کہ یہ پنچ کی تاریخ کچھ بھی نہیں ہے سید محمد آزاد ان کا نام تھا اس زلزلے میں ان کی ٹیک ہو گئی تھی دوہزار آٹھ میں تو ان کی تاریخ پھر میں نے موائی وہ پڑھی پھر میں نے کچھ اور تاریخیں پڑھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ شیر آزابندی کی جا پھر میں نے کمز کم تیس سال تک مسلسل اس پر تحقیق کی کام کیا اور اس کے بعد میں نے انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار پنچ کی تاریخ جو تیورتیو میں لکھی تاریخ پنچ کی عنوان سے تاریخ پنچ کی عنوان سے پھر دوہزار دس تک آتے آتے کیونکہ وہ جو تاریخ کی وہ انیس سو سنتالیس تک تھی اس میں راج تریمی سے لے کر وہ جب تھی جو بھی راج تریمی میں تھا وہاں سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جو تھا وہ وقت ہے اس تک تھا پھر اس کے بعد کے حالات اس میں نہیں تھی پھر دوہزار نو میں 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 نے انگریزی میں پنچ تھی بیٹل فیلڈ پھر دب کشنیر کسے آپ پھر کمپلیٹ ہسٹری آپ پھنچ بھی ہے وہ ان کو کہتے ہیں وہ دوہزار دس تک ہے اس کے بعد سنتالیس کے بعد بھی جو یہاں پھنچ کے جو تناظت تھے وہ ادوار تھی یہ جو گزرا وہ کسیم کے مسائل جو اس کو پیش آئے جو حالات ہوئے یہاں پہ اس کو کر کے دوہزار دس تک زمورد یہ انشاءاللہ ہم باتیں کرتے رہیں گے بات میں سے بات ہوتی رہے گی ایڈوکیٹ مہندر پیاسا جی نے ہمیں جائن کیا ہے ہم آنائیں جا چکے تھے تھوڑی سی دیری ہوگی لیکن بہرحال اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مہندر پیاسا یہیں کے نہیں پنچ کے ہی نہیں ریاست جمہورد کشمیر کے عدلیہ کے حلقوں میں ایک بہت بڑا چہرہ ہے ایک بہت بڑا نام ہے اور خوشبختی یہ بھی ہے کہ جب کشن چندر آخری مرتبہ انیس سو چورتر میں پنچ آئے ہیں اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ شخص متواتر ان کے ساتھ تھا ہر وقت ان کے ساتھ تھا تو میں فوری طور پر پیاسا صاحب کوشش یہی رہی گی کہ یہ دو لیجنڈز جو ہیں یہ باتیں کرتے رہیں اور ہم اپ ڈیٹس اٹھاتے رہیں پیاسا صاحب جب کشن چندر لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا یاد آتا ہے جعفری صاحب کشن چندر سے گو میرے فیملی ریلیشن نہیں تھے لیکن ایک طرح سے کہوں تو فیملی ریلیشن سے بڑھ کر تھے کیونکہ کشن چندر جی کی جو چھوٹی بابی تھی کملا چوپڑا وہ چودری راملال جی کی پوتری تھی اور پروین جو میرا جگری دوست تھا اس کی بیانت تھی ان کی بیانت تھی تو میں اکثر بھارگو لینڈ ڈیلی میں جایا کرتا تھا تو وہاں مجھے سب سے پہلے کشن چندر جی سے ملنے کا سواب رابط ہوا میں ہراں رہ گیا کیونکہ والدہ جو تھی پرمیشری دیوی وہ بڑی ایج تھی تو کرشن چندر جی ہوتل میں ٹھائرے ہوئے تھے تو وہ اپنی ماں کے پاس آئے تو مجھے کملا بہن جی نے کہا یہ مہندر ہے پروین کا بڑا قریب ہی دوست ہے تو کرشن چندر جی سے میں ملا تو جب میں نے ان کو دیکھا پہلی بار اپنی ماں سے وہ اپنی ماں کے پاس کیونکہ کملا بہن جی جو تھے وہ راجمہ بہت اچھی بناتے تھے اور کرشن چندر کو ویکنس تھی بہت ویکنس تھی راجمہ اور وہ ناردانے والی راجمہ کھاتے اپنے اپنی سفرنامے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور کیا ہوا کہ وہ ماں نے میں ہراں رہ گیا پرمیشری دیوی انہوں نے ایک لکمہ جو وہ پلیٹ میں ڈال کر تھالی میں ڈال کر کرشن چندر کے موں میں دیا نیوالا اور نیوالا دیا تو میں وہ چار پائی تھی میں وہاں بیٹھ گیا تو میری کرشن چندر جی سے بات ہوئی مجھے پوچھنے لگے آپ کس خاندان سے ہیں کہاں تو میں نے ان کو اپنی پرانی بیکگرونڈ پر آئی کہ میں فارور کوہٹا کوہٹا کا رہنے والا ہوں میرے باپ دادا وہاں کے رہنے والے ہیں تو کیونکہ انہوں نے وہ علاقہ ویزٹ کیا ہوا تھا پنچیوں کے ساتھ پنچی میں بات کرتے تھے وہ علاقہ ویزٹ کیا ہوا تھا تو کتابوں میں میں پنچیوں پر لکھے گئے وہ جب میں وہاں آدھا گھنٹہ رہا پھر ان کی ماں نے ایک سنگترہ اس کو چھیل کر ان کو دیا کہنے لے کرشن ایک کھا تو ایک کھا تو تو وہ انہوں نے کھایا میں بیٹھا رہا پھر وہ راشدو توٹل میں زیادہ ٹھائرتے آپ کو پتا نہیں ہوگا اس میں روکتے ہوئے انور ہمارے ساتھ ہیں ہم بات کریں گے انور ہم بیچ میں پنچی اور پارڈی میں بھی بات کریں گے ایسے بیچ میں تاکہ لوگوں کو فیل آئے کہ کرشن چندر بولتے کی زبال میں جی لیکن ایک بات جی آپ نے ابتدان کہی تھی کہ مینی صاحب کا جو تعرف مینی صاحب نے تو سرسری اپنا تعرف صرف ایک مورخی حیثت سے تاریخنا کی حیثت سے بتایا تو مینی صاحب نے مختلف زبانوں میں شاعری کی ہے مختلف زبانوں میں افثانیں لکھے ہیں ٹی وی کے لیے ریڈیو کے لیے کئی ان کے ڈرامے جو ہیں وہ پکچرائز ہو کے ریڈیو کشمیر سے ہمارے دردرشن سے آکاشوانی سے مسلسل اور درجن سے زائد ان کی کتابیں منظریاں پہ آ چکی ہیں یہ پنجابی میں گوجری میں پہاڑی میں اردو میں ان چار زبانوں میں تو مسلسل لکھتے ہیں اور بہت خوب لکھتے ہیں اور بحیثیت عدیب کے جو ان کا تحقیقی کام ہے خصوصاً عدب کے حوالے سے اور تاریخ پنج کے حوالے سے وہ قابل ستائش ہے اور جمع کشمیر کی تاریخ جو ہے اور خصوصاً راجوری ہمارا قریبی زلہ وہ اور پنج اور ہم نے وہ تاریخ جب پڑھنا شروع کی یقیناً چھاسی میں انہوں نے لکھی تو ستاسی میں ہم دسویں بڑھتے تھے بھائی آپ دونوں تو اس دور میں ثقافت کے آئینے میں شاید اس کا کچھ نمان تھا کونچ ثقافت کے آئینے میں تو یہ شخص وہ ہیں جنہوں نے کونچ کے ہر ہر شخص کے حوالے سے تحقیق کی اور یہ پہلے آدمی ہیں ایک یہ اور دوسرے ہمارے مہترم عیوب شبنم صاحب جنہوں نے کرشن چندر کے نام پر عدبی انجمنو کا قیام پونچ میں کیا اور مسلسل ایک سلسلہ چلتا تھا کہ ہر سال مارچ میں اور نومبر میں کم اس کم جو کرشن چندر کی وفات اور پیدائش کہانی پڑی گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دیکھا دیکھی اگر آج کی ایک نئی نسل پونچ میں لکھ رہی ہے جو کشن چندر اور چراکس نسرت کی روایات تھیں پندر دینانات رفیق کی یا رہبر صاحب کی یا سرونات افتاب صاحب کی اس کو آگے بڑھانے میں اس کو زندہ رکھنے میں جن شخصیات کا کردار ہے ان میں یقین ان مینی صاحب شیخ سجاد صاحب جیسے شخصیات ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی ایک چیز اور انمر کے ہم بدستور کے ڈی مینی بولے جا رہے ہیں خوش دیو مینی خوش دیو مانے آپ نے میرا نام بتا دیا میں نام چھپا کے بات کرتا ہوں میں آجتے بہت کمدور رہے ہیں لوگ آج سے 20 سال بعد یہ بھی بول جائیں گے پنچ کبھی راجوارہ تھا ریاست تھی تو پنچ کی تاریخ جو ہے پنچ ریاست کی تاریخ تھی جس کو جس کو سٹیٹ کا درجہ حاصل ہوا تھا کشمیر ریاست کے مقابلے میں پنچ کی ریاست راجع بلدیو سنگھ نے اس وقت اس کو ریاست کا درجہ دلوایا تھا جو بعد میں اس کو تندلی کی گئی پھر ان کو کشمیر دروار کا اعتاب سینہ پڑا اور یہ جاگیر بان کی بات میں لیکن اس وقت یہ ایک ریاست تھی جس کی ڈھائی تحصیلیں اس پارے اسی چپٹر میں یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ کرشن چندر یہاں پیدا ہوئے پیدا نہیں پیدا وزیرہ باد میں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت ہماری جو برادری تھی نا کیونکہ ہماری برادری کے تھے وہ چپڑا تھے اور ہم مہنی ہیں تو برادری میں یہ ہوتا تھا ہے کہ جب بہو جو ہوتی تھی اس کو جب پہنا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مائکے میں جا کر پیدا ہوتا تھا ملوک کیونکہ مائکے والے زیادہ خیار رکھتے ہیں وہ ہوتی ماں ہوتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے گئی تھی پہلا بچہ پرمیشنی جی کو جو ہوا ہے اچھا جیسے میں نے صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی پیدائش وزیرہ باد میں ہوئی بہت ساری جبوں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی پیدائش بھرتپور میں ہوئی ہے بھرتپور میں ہوئی ہے بھرتپور میں ان کے کوئی رشتے دار تھے ماں باپ جو بھرتپور میں تھے کہ وزیرہ باد میں ان کا گھر تھا میں گلتی پہ ہوں بھرتپور آپ نے بالکل صحیح کا آیا بھرتپور میں بھ رکھتے ہیں بھرتپور میں تھا بھرتپور میں گلتا پہ ان کے ماں پڑھتے ہیں ان کے ماتے ہوئے ہیں اپنے نان کے شہنگ جیسے اس بات میں ایک اور چیز جوڑتے ہیں اے آصف میرے بھائی ہیں یہ کتاب میرے مجھے تھمائیں گے دوہزار چودہ میں ہم نے سلمہ صدیقی کا ایک انٹرویو کیا ابھی تو وہ رہی نہیں ابھی سال پہلے وہ چل بسیں ہمارے بیچ میں سے تو یہ انٹرویو بڑا اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پونچ میں پیدا ہوئے میں نے پڑھا ہی آپ کا انٹرویو ہم آج اس بات کو آن ریکارڈ رد کرتے ہیں نہیں نہیں انٹرویو بھی میں نے ہی لیا ہے تو اس لیے یہ تاریخی طور پر ایک بہت بڑی ہماقت ہو جائے گی سلمہ ساری دنیا گھوم لیا میں لیکن کشمیر سے اچھا کچھ بھی نہیں کشن چندر ہے اور یہ میں نے انٹرویو کیا ہے جی تئیس نومبر دوہزار چودہ یہ یومہی ولادت ہے کشن کی یومہی ولادت تئیس نومبر دوہزار چودہ شاید یہاں بھی یہ پتہ نومبر دوہزار دنس جو ہے نا یہ یہاں تھا ہے نہیں دوہزار چودہ جو ہے نومبر دوہزار چودہ آپ پتاب کی لا رہے ہیں نا نہیں میں نے جو ابھی دلی سے جب مجھے ان کا گیا میں نے ان کے گھر سے جو لیا ہے میں نے جو ان کے گھر سے لیا ہے میں نے ابھی 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 ان کے جو بھتیجے ہیں پون چودہ پڑا تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کرسن چندر جی کا ایک زیادہ سال کون سا ہے تو انہوں نے نومبر دوہزار چودہ بتایا آپ جو فرما رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے چونکہ وہ پون چوپڑا جی ہمارے بھی دوست ہیں اصل میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں ویکی پیڈیا سے لیتے ہیں میڈیا سے لیتے ہیں اور جب میں نے یہاں پہ ڈیٹا برد دیکھی تو میری خان بھائی سے بھی ایک بار بات ہوئی تھی لیکن جیسے سر فرما رہے ہیں کہ جہاں اسکول میں جو ان کے سٹیفیکیٹ میں ہے جی 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 ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں اور بھی ہے جو لیجنڈز رہتے ہیں ان کی تاریخی ولادت کو رہ کے اختلافات رہتے ہیں وہ اختلاف یہاں بھی ہے لیکن ایک بات ہے ہو چکی وہ پونچ میں پیدا نہیں ہوئے یہاں میں دو باتیں شامل کرتا جاؤں گا کہ کیونکہ مینی صاحب خود ایک تاریخ نہ ہیں تو یہ چیزوں کو پرختے ہیں پھر اس کے بعد منظریں آپ پہ لاتے ہیں یقیناً جب یہ قطبہ بنا جہاں جب مجھے بہت حیرت ہوئی خان بھے جب میں نے یہ دیکھا لیکن آپ وضاحت ہوئی میں نے فون پہ آپ سے کہا تھا کہ غلط نہیں اس وقت بھی جب یہ دکھا گیا تھا خطبہ اس وقت بھی بہت تضاحت تھا یہی تھے کہ یہ جی 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 کچھ ہوڑتا یہی کہ کونچ میں پیدا ہے نہیں وہ تو کہہ رہا ہے ایسا ہی تھا لیکن یہ برس کا یہ تھا پھر ہم نے تاریخ کیا ہائلسکندی سکول میں گئی ہم نے وہاں پہ ابھی بھی ہے ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے اور جو جائے پیدائش کے حوالے سے اختلاف ہے وزیر آباد پرانی کتابوں میں بعد ازاں جو تحقیق آئی اور کشن چندر پر ایک مفصل کتاب لکھی گئی سوانے ان کی اس میں بھرت پر اور یہ دیکھیں جو وینی صاحب نے بات کہی کہ آج بھی ہماری ہندو برادلی میں بہت سارے ایسے روایات ہیں جہاں اپنا پلوٹھی کا پتر جسے وہ لفظ ہم اگر یوز کریں جو انہوں نے کشن چندر خود پہلوٹھی کا پتر ذرا وزاد کر دیں پہلا بچہ پیدا ہوگا کسی خاتوں کو وہ اپنے ماں باپ کے خر وہ اپنے مائیکے میں جا کے وہ زچکی ہوگی پرمیچویر دیو کا مائیکہ برد پور میں تھا لہٰذا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ان کی پیدائش برد پور میں ہوئی اب جہاں تک رہی بات کہ 23 نومبر وہ مانا جائے تو اس لسلے میں جو مینی صاحب کی تحقیق ہے اور جو سکول ریکارڈ ہے اس میں اگر ہم آج ان کے بھائی سے یا بھتیجے سے پوچھتے وہ اتنی موتبر نہیں ہو سکتی جتنی والدین ظاہر ہے ڈاکٹر گوری شنکر کوئی لیمن لیمن تو تھے نہیں وہ اس دور میں ایک پڑے لکھے شخص تھے سرکردہ شخص تھے تو انہوں نے جب اپنے بچے کا نام کا اندراج سکول میں کروایا ہوگا تو یقیناً تمام تر جو معاملات ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے صاحب آپ کیا فرما رہے تھے کہ کتنی عمر تھی کرشن چدر کی جب وہ پانچ سال پانچ سال کی عمر میں وہ پانچ چھائے کالی بار پانچ چھائے تو مہندر چھوٹے تھے مہندر چھوٹے تھے مہندر چھوٹے تھے سبلا کے بھی اس کی چھوٹے تھے مہندر صاحب کالنام نے میں نے ایک دباس پڑھ کے سنایا تھا میں نے شیر بھی کیا تھا اس میں انہوں نے کرشن میں خود بھی لکھا ہوا ہے کہ میری جائے پیداش اور جائے ولادت تاریخ اس کو آپ چھوڑ دیجئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ ور کر لیجئے میں نے کہاں سے وہ پانچ چھوٹے تھے خود بھی واضحہ نہیں کیا کبھی نہیں کہا اس میں ایک اور ہے یہ جو سلمہ صدیقی کا انٹرویو ہے اور آپ اس میں جسٹیفائی کریں گے اس بات کو کرشن جی کی ولادت سلمہ کہتے ہیں کرشن جی کی ولادت کی جگہ کے بارے میں بھی دو تین تھیوریاں ہیں یہ خود کہہ رہی ہیں سلمہ کتابوں میں وزیر آباد گجرہ والا گجرہ والا بھی ہم نے نہیں گنا اچھا وزیر آباد گجرہ والا میں ہی ہے وزیر آباد گجرہ والا بھرت پور راجستان پنچ جمعہ کشمیر کا ذکر ملتا ہے ان کا سارا بچپن پنچ میں گزرا ان کی ابتدائی تعلیم پنچ میں ہوئی کبھی آپ سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا آخر وہ کیا کہتے تھے اس بارے میں اب یہ جواب سنیے گا دیکھو لیاقت بچے کی ولادت کے بارے ماں سے زیادہ بڑا کون گواہ ہو سکتا ہے اب ڈاکٹر گوری شنکر جو کہ کشن کے والد ہیں بینہ زندہ تھے جن سے میں یہ بات پوچھتی یہ شادی کے بعد کی باتیں ہیں ہاں ایسا ہوا کہ ماں جی نے ایک آدھ بار ایسا کہہ دیا یہ غلط بیانی ہے کہ ماں جی نے ایک آدھ بار ایسا کہہ دیا کہ کشن پنچ میں پیدا ہوا اب یہ سلمہ جانتی ہے کہ ان کی ساس نے ان کو کیا کہا تھا لیکن ہم نے کوئی خاص اہمیت نہ دی اس بات کو یہ بحثیں تو بات میں تب چھڑی جب کشن بہت مشہور ہو گئے جب انہوں نے بھی اہمیت نہیں دی کشن تو ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں ابھی جو حارون نے بات کی کہ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا کسی بھی بچے کو کب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا مجھے تو بچپن کے حوالے سے بس اتنا یاد ہے کہ میرے عردگرد پونچ ہی ہوا کرتا تھا میرے بچپن کی ہر یاد پونچ سے ہی متعلق ہے کشن اور مان جی ہی نہیں بلکہ کشن کی بہن سرلا دیوی جو ہندی کے مشہور عدیب ریوتی سرن شرمہ جی کی زوجہ تھی میں نے ان سے ان کی زبانی بھی سنائی ہے سلمہ کہہ رہی ہے ان کی زبانی بھی سنائی ہے کہ کشن پونچ میں ہی پیدا ہوئے اور سب سے زیادہ مہندرنات کی زبانی جو کشن کے چوڑے بھائی تھے کہ کشن پونچ میں پیدا ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں بچپن سے کاکے کے بارے میں یہی سنتا آیا ہوں کھاکہ بڑے بھائی کو کہتے ہیں بچپن سے کاکے کے بارے میں یہی سنتا آیا ہوں کہ وہ پونچ میں پیدا ہوا اس کے بعد میں بھی تو پونچ میں ہی پیدا ہوا واقعی یہ ہے اب سنیے گا جی واقعی یہ ہے کہ کشن کے والد پونچ کے اس وقت کے ڈوگرا مہاراجہ کے ذاتی فیزیشن تھے ان کو بھرت پور آجستان سے خصوصی طور پر پنچ بلایا گیا تھا غالباً وہ پنچ کی تاریخ کے پہلے سرکاری ڈاکٹر تھے ڈاکٹر صاحب کو ہنگامی حالات میں پنچ بلایا گیا تھا کرشن کی ماں اس وقت حمل سے تھی کرشن حمل میں تھے اتفاق سے ماں جی کے رشتہ دار بھی پنچ سے تھے وہ چاہتی تھی کہ یہ سب معاملات ڈاکٹر صاحب کی دیکھ رہے ایک میں پنچ میں تیپ آ جائیں اسی لیے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پیچھے پنچ چلی آئیں میں نے خود یہ بات کرشن جی سے پوچھی اور ماں جی سے بھی کہ کرشن نے مجھے کہا ہے کہ کہیں اور ولادت کا سوال ہی نہیں ہے یہ شاید غلط بیانی ہے میں بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ میں پنچ میں پیدا ہوا تھا کرشن کی بات کی تصدیق کے لیے میں نے ماں جی سے پوچھا تو وہ ڈھیٹ پنچ ہی میں بولی کتھے پیدا ہوایا کاکا کرشن کتھے پیدا ہوایا بے شک پیدا ہوایا سی وہ بے شک لفظ بہت استعمال کرتی تھی اتھے پنچ اتھے پنچ اور کتھے بہرحال مجھے ماں جی کی بات ہی صحیح لگتی ہے بہرحال یہ سلما ہے لیاقت سر میں تھوڑی سی وضاحت اس میں اور چاہوں گا کہ کرشن چندر یہ جو پنچ کی ولادت کا ذکر ہم جس پہ بات کر رہے ہیں سلما صدیقی کے اس انٹرویو کے علاوہ آپ کا یہ انٹرویو ویڈیو شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہاں بھی ہے اس انٹرویو کے علاوہ شاید کرشن چندر یا کہیں اور تحریر میں یہ نہیں ملتا کہ ان کی پیدا ہوایا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے آپ کا انٹرویو ہے اور سلما جی کا آپ نے انٹرویو کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنچ کرزکر ہو رہا ہے میں آپ کو میں آپ کو کہوں اس میں ایک بات میں اگری ویڈیو کرشن چندر پونچ میں ہی پیدا ہوئے اچھا چلیے بھارا جی 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 کرشن چندر پونچ میں ہی پیدا ہوئے گوری شنکر اس وقت جو تھے یہ سیول ہسپتال تھا یہاں وہ سرکاری ڈاکٹر تھے اچھا ٹھیک ہے کرشن چندر کی جو پیداش ہے وہ پونچ ہے کیونکہ جب انہوں نے پونچ کا رکھ کیا تھا جو گالبند چورہتر میں کیا تو وہاں تو وہ اپنی اس بائیو گرافی جو انہوں نے ایک فوٹو تھا میرے پاس میں وہ لانا بھول گیا انہوں نے کہا کہ پونچ جو ہے میری جائے پیداشا اور مجھے جان سے پیاری ہے پھر اس دینر میں جو پروین مینی نے ان کی اجاز میں کیا تھا اس میں نو 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 اٹ ہیز اون ریز اچھا مینی میں نہیں ہوس میں کیا اس میں زلہ کے تمام مفیصر موجود تھے زلہ کے تمام مفیصر موجود تھے سلمہ صدیقی تھی مہندر تھے سرلا تھی سرلا تھی اور ان کے کملہ جی تھی میں تھا اور کرشن چندر کے جو بتیجے وغیرہ تھے وہ بھی موجود تھے وہ فوٹو میرے پاس ہے ابھی وہ میں لانا بھول گیا لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں ہوں آپ یہ مانتے ہیں کہ کرشن نے آن ریکارڈ وہاں کہا کہ میں یہاں پیدا دیکھیں آپ جو بھی کہیں کرشن جندر اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پونچ سے ہی منصوب کیا ہے کہ ہمارا پونچ ہے اور ہماری پیداش پونچ ہی ہے چاہے گلزاری لال نندہ کی نہ ہو دیکن انس کو پونچ سے جوڑا جاتا ہے ہمارے فارمر پرائم نیسٹر کائم مقام ان کو پونچ سے جوڑا جاتا ہے اس لیے میں یہ سمتا ہوں کہ کرشن جی کا جب پونچ کا دورہ ہوا تو آپ حیران رہ جائیں گے اس وقت کرشن جندر ڈاگ بنگلے میں تھے کسی کو پتہ ہی نہیں کرشن جندر کون ہے تو جس وقت ہمیں پتہ چلا کیونکہ ہوا is very active in politics اور youth congress میں تھے اس وقت تو ہم نے فوراں arrange کیا کیونکہ پروین سے میرے relation تھے تو ہم نے جب arrange کیا تو تمام وہ پرانے لوگ دینانا تھرفیق جس میں دیانند کپور جو ان کے اس وقت کے لوگ تھے تو ہم نے ڈنڈورا پیر دیا کہ کرشن جندر جی سلمہ صدیقی کے ساتھ گیتہ بہون پونچ میں آئیں گے اور خطاب کریں گے تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے دینانا تھا رفیق بولے ان کے بعد سلمہ صدیقی جب بولی تو اس نے کہا کہ جب میں بیمبر گلی سے اس طرف آئی تو گاڑی میں میں نے کہا کرشن جی یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے تو مجھے آج بتا چلا کہ کرشن جندر نے جو لکھنا شروع کیا اور جو اتنی مٹھاس تھی ان کی لکھنے میں وہ دینانا تھرفیق کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ دینانا تھا ان کے استاد تھے تو دیانند کپور بھی وہاں تھے بہت سارے لوگ بولے کرشن جندر جی بولے اور ان کا ایک لفظ مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا کیونکہ یہ ہماری تسر رہتی تھی بارڈر پر تو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا وہ ریکارڈ تو نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دونوں ملکوں کی لڑائی میں میری ماں کی جو دوتی ہے وہ چیری جا رہی ہے یہ لفظ دے بہرحال ہم اس موضوع پر دوبارہ آئیں گے اس میں ایڈ کرنا جاتے ہیں اس میں کرشن جندر کہاں پیدا ہوئے شاید یہ بہت آگے بھی چلتی رہی میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کہوں گا لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے انہوں نے اپنے برد پلیس سے کبھی محبت نہیں کیا انہوں نے پونش سے محبت کی ہے اور پونش کو اپنی ماں کہا ہے انہوں نے مٹی کے سن میں بھی یہ کہا ہے کہ میں آج پونش پیچھلے پچیس جب وہ یہاں پہ آیا تو انہوں نے پونش کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ پونش پیچھلے پچیس سال میں کسنا بگڑا اور بدلا میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ آج تک میں نے اپنی ماں کے چیری کی جوشیہ نہیں دے گیا مینی صاحب ایک وضاحت کریے گا انبر اور میرے لیے اور ہارون کے لیے اس کو ماں ضرور کہتے ہیں کرشن چندر کتنے سال رہا پونش میں یہ انیس سو تیس تک رہے ہیں انیس سو سنتیس میں گئے ہیں یہاں سے انیس سو تیس میں گئے ہیں یہاں سے انہوں نے بیٹرک کیا بیٹرک کرنے کے بعد در یہ چلے گئے کیا عمر رہی ہوگی انیس سو تیس میں میرے صاحب چون کی تیس سال رہتی ہیں اچھا اچھا ہم نے ہوشو ہواس میں گئے ہیں ہاں ہوشو ہواس میں گئے ہیں پھر وہ مینڈر آتے رہے ہیں اس کے بعد پونش نہیں آئے کیونکہ گوری شنکر کی تبدیلی مینڈر میں ہو گئی پھر وہ مینڈر میں آئے پھر وہ گوری شنکر کی تبدیلی وہاں پہ ہوئی ہے سدنوٹی میں سدنوٹی میں اچھا جیسے پاک اکوپائٹس میں دلے کا حصہ تھا پھر وہ ایک دو میرے وہاں پر سدنوٹی میں بھی رہے ہیں جہاں ان کا دوست تھا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا جن کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ جو پھول کے آر پار ہم ملے ہیں جلہ 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 جیسے میں نے بھی کہا کہاں میں نے خود مٹھی کے سنم میں بھی لکھا ہے کہ سات سال کا عرصہ میرا مہنڈر میں گزرا ہے مہنڈر درمسال میں اور انہیں یہ کہا ہے کہ میں نے پہلی چار کہانیاں مہنڈر میں لکھی اور میں نے ناول شکست کا پلاٹ جو ہے یرکان 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 غالبینوں کا پہلا افسانہ یرکان ان کا پہلا افسانہ تین کہانیاں اور تھی پہلا تو انہوں نے وہ لکھا تھا نا خاکہ لکھا تھا بلا کی رام پر پہلے 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 جو تاریخ تھی کرشن چندر کی وہ 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 خاکہ تھا بلا کی بلا کی رام پر جو اور بڑا تنزیہ خاکہ تھا تنزیہ خاکہ تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا سب جوہاں چرچہ ہو گیا کہ اتنا اچھا خاکہ کس نے لکھا ہے بلا کی رام پر تو بلا کی رام اس پر ناراض بھی ہوئے لیکن پہلا خاکہ جو تھا وہ آٹھمی جماعت کے تعالیم علم تھے جب انہوں نے وہ خاکہ تھا اچھا ایک اس وقت تاریخ مرتب ہو رہی ہے آپ کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے بلا کی رام جی والد تھے گلزاری لان نندہ جی کے بارے میں تھوڑی جانکاری تھی نندہ جو تھے گلزاری لان نندہ جو تھے یہ کہاں تک گئے یہ گلزاری لان نندہ جو تھے یہ پڑھتے تھے اس وقت یہ بھی پڑھتے تھے یہ ان سے بڑے تھے انگلی سے بڑے تھے اور بلا کی رام اور ڈاکٹر گوری شنگر جو تھے یہ دوست تھے کیونکہ یہ دونوں پنجابی تھے اور خطری تھے ایک نندہ تھا اور ایک چوپڑے تھے ایک ہی کاندان کے تھے یہ تو شام کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر آیا کرتے تھے ترہین چنرے جی کہتے ہیں کہ اکثر بلا کی رام بھی ہمارے گر آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے وہ بڑی عجیب کی باتیں کر رہا ہے انقلاب کی باتیں کر رہا ہے پھر وہ یہاں سے ہی وہ باغی ہو گئے تھے باغی ہو گئے تھے یہ جو گلداری لان ملتا جو تھے اچھے یہ دیکھیں ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پرائیم نیسٹر آف انڈیا جو قائم مقام دو مرتبہ رہا ہے تین مرتبہ وہ پونچ کا رہنے والا تھا اور پونچ کا رہنے والا تھا اور پونچ میں تدائی تعلیم ہو یہاں اچھا ایک بات اور ہے آپ نے کرشن چندر کو خود ہار مانس کے جسم کے ساتھ کتے مرتبہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا اس وقت میں کشمیر میں تھا وہ مجھے دکھ ہے کہ میں ان کے ساتھ ملنی پایا اچھے پیاسا صاحب آپ نے دیکھا ان کو بہت قریب سے اور دوسری بار جب میں پہلی بار تو دیلی میں ملا دوسری بار میں یوسمرگ میں تھا اچھے یوسمرگ کشمیر میں یوسمرگ میں تھا تو یوسمرگ میں این سی سی کا کیمپ تھا جی جی تو وہاں سلمہ صدیقی کے جو لڑکے تھے وہ ساتھ تھے ان کے منیر منیر تو جب میں نے دیکھا کرشن چندر جی کو تو میں گیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اچھے کرشن چندر جی کے بیٹے کا نام منیر کیسے ہو سکتا ہے وہ سلمہ صدیقی جی کے پہلے شور سے تھے یہ کہنا بڑا ضروری تھا سلمہ صدیقی جی کے سلمہ سے کرشن جی کو وہ اولاد نہیں تھی لیکن کرشن چندر کے اپنے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے جو پنجاب میں ہیں اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا ویدیا 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 اس میں سے تین بچے تھے تین بچے وہ ابھی بھی پنجاب میں ہیں تو انہوں نے مجھے جب وہ پہچانا کہلا مہندر توجہ کیسے آ گیا تو میرے ساتھ میرے اور ساتھی تھے شیشی بو جنتا غالباً سجاد تھا اور دو تین تھے تو وہ کہا لگے یار یہ کرشن چندر جی تجھے جانتے میں کہا میں ڈیلی میں ان سے میں دوسری بار ان سے وہاں ملگا اور تیسری بار جب ملا میں جب وہ پنچ آئے پیاسا صاحب ذرا پنچ کا بتائیے گا اس وقت کی صورتحال جب کرشن چندر یہاں پہ آئے کیونکہ اس کا ذکر کرشن چندر نے خود اپنی تحریر میں کیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے رسید کیا کیا رہا پنچ میں جس وقت وہ آئے تو ہم ان کو ایک جلوس کی شکل میں لے کر کے لوگوں نے بڑے ہار بغیرہ پہنائے تب تک کرشن دنیا جیت آیا تھا ہاں تو اس وقت جب ہم ان کو ایک پروسیشن کی شکل میں لے کر گیتا باؤن میں آئے یہ روٹ میں بتا دیں کیا تھا پروسیشن کا یہ میرا خیال بازار سے ہم نے لائیا ان کو اچھا بازار سے لاکھ ونگلہ سے لاکھ ونگلہ سے بازار سے لاکھ کر کے کلے سے کلے سے کڑایا کلے سے لے کر کے پھر ہم مرکزی مرکزی گیتا باؤن میں لے گئے تو گیتا باؤن میں کافی لوگ جمع تھے وہاں تلکرہ جالی تھے وہاں جتنے پرانے لوگ تھے یہ باؤن سرام تھے جو پرانے لوگ تھے وہ لوگ وہاں موجود تھے دیانند کپور تھے دینان ناتھ رفیق تھے نرنجن سنگھ تھے بشمبر لار شرما بشمبر لار شرما تھے یہ تمام لوگ وہاں پر تھے تو جنہوں نے کرشن چندر کا پورا تعرف کروایا اور ان کے والد کا بھی تعرف کروایا کہ ان کے والد نے اترک کتنی سرس کی ہیں تو وہ ایک میرا خیال ایک ڈیٹھ گھنٹے کا پروگرام تھا کرشن چی جی کا کرشن چی بھی بولے کرشن جی بولے اور لوگ بولے ان کے اجاز میں اور لوگ بولے اور ان کی تعریف کی بعد میں شام پڑ گئے شام ہو گئے پھر وہ ڈینر تھا ہمارا ڈینر پروین جی کے گھر تھا اس کے بعد کرشن چندر جی کی ایک ڈاکومنٹری بان گئے ہاں وہ ڈاکومنٹری کا حصہ تھا اس ڈاکومنٹری کے سلسلے میں پھر ہم ڈاکبنگلے میں گئے اندر راج شرمہ جو تھے وہ بھی وہ ساتھ کار رہے تھے فوٹو گرافر تھی تو ڈاکومنٹری جب مسٹر کازمی نے منائی تھی ڈاکومنٹری کوئی مسٹر کازمی تھی تو جس وقت ڈاکبنگلہ میں ہم گئے تو ان کے پورے پریوار کی ایک فوٹو لی گئے وہ میں آج فوٹو لے آتا تھا وہ بڑی اچھی فوٹو تھی وہ آپ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اس میں ڈالیں گے میں آپ کو دوں گا فوٹو دوں گا تو وہ کیا ہوا کہ وہاں انہوں نے ایک فوٹو لے فوٹو کر کے تمام پنچ نواسیوں کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے آج بھی لگتا ہے کہ میرے پنچی لوگوں کو میرے دل میں کتنی جگہ ہے اور کتنا پیار ہو اور سمان انہوں نے مجھے دیا کچھ یاد ہے آپ کو وہ دیناند کپور جی سے اور دینانات رفیق جی سے ملیں گے ہاں ملے وہ ملے 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 کپور نے ان کا کچھ جملہ درست کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بیر ڈوبتے ہیں تو بیر ڈوبتے ہیں بیر تہرتے ہیں اے کرشن نے کہیں کچھ بیر ٹوٹتے ہیں کہ یہ جملہ انہوں نے اور وہ دورایا جملہ کہ میں نے اس کا جملہ درست کیا ہاں دیانات رفیق صاحب کے بارے میں دیانات کپور صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے نکتے پکڑتے ایک بات بڑی اچھی ہے آپ اس کے گواہ ہیں کہتے ہیں کہ جب کشن چندر یہاں تھا سیونٹی فور میں اس نے زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزارا بھلو وہ اکیلے جانا چاہتا تھا ہاسپیٹل کی طرف کھکھا نابن کی طرف دریاں کی طرف اس میں یہ تھا ان کے ساتھ تنائی تھی سلمہ جی اس کے ساتھ رہتی تھی سلمہ جی اور اکشر وہ ڈاگ بھنگل میں چیل قدمی کرتے تھے وہ ہسپیٹل دیکھنے کے ہسپیٹل دیکھنے کے وہ جگہ دیکھی اس وقت وہ پرانا ہسپیٹل تھا جب پیڑوں کے نیچے مریض بیٹھتے تھے وہ بیرکسی وہ لمبی سی جہاں پر وہ مریض رکھا کرتے تھے تو ہم بھی گئے ان کے ساتھ لیکن ڈاکومنٹری جو بن رہی تھی وہ کرشن جی پر اکیلے بن رہی تھی انہی کے اوپر بن رہی تھی تو سلمہ جی بھی ساتھ رہی ہے اچھا اس وقت ایک اور بات آپ ایڈ کر لیں اس میں بعد میں کرشن چندر جی نے جو افصہ پرنامہ لکھا ہے اس میں ذکر ہے شیخ سجاد پنچی کا شاید آپ کا بھی ہے آپ کا ہے یعنی یہ جانگیر کا ہے تو یہ پانچے لڑکے آپ ساتھ ساتھ ہی رہے بلکل ساتھ رہے تو آپ کا کام کیا تھا پس ایکسائیٹمنٹ تھی کچھ نہیں میری تو یہ تھی کہ میں تو سمتا تھا کہ میرے فیملی میمبر ہیں اچھا آپ کے تو وہ میں تو یہ سمتا تھا کہ میرے فیملی میمبر ہیں اور کیونکہ پروین میرا بہت قریبی جیگری دوست تھا چودری راملال جی سے جو میرے گھر کے بلکل نزدی ساتھ رہتے ہیں پروسی تھے اور کملا جو ان کی چھوٹی بابی تھی وہ میری بیان تھی اس وجہ سے مجھے زیادہ اٹارجمنٹ تھی کہ کرسن چندر جی کو ان سے جتنی بھی عزت مل سکے جتنی بھی ان کی حوصلہ وضائی لوگ کر سکے یہ میرے لئے خوشی کا آگیا مینی صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ دامنے وقت میں اتنی مجائش نہیں ہے ہم اس پہ آ جائیں ان کی وفاق یہاں میں ایک چیز اید کرنا چاہتا ہے کبھی آپ پڑھ رہے تھے اقتباس جس میں اس نے کہا کا 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 تو کا کا بے شک بڑے یا چھوٹے بھائی کو کہا جاتا ہے لیکن کرسن چندر جی کا نک نیم کا کا تھا نہیں وہ ابھی ان کے بھتیجے نے کمنٹ کیا ہے کہ کرسن چندر کو ان کی ماں جو ہے وہ کا 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 کیا تھا بھئی میں چاہ رہا ہوں ان کا نک نیم کا کا تھا ان کے بھتیجے کا نام کیا ہے پاون چوبڑا جی پاون چوبڑا جی انہوں نے خود جب لکھا آخری سفر نامہ ورک ہو گئی سندگی میری جب انہوں نے خکھا نابن کا ذکر کیا یہاں ایک پدرتی پانی کا چشمہ ہے یہاں ہمارا ایک شیوالے ہے شیو مندر ہے بہت پورانا پراجین تو وہاں ایک پدرتی پانی کا چشمہ ہے وہ لکھتے ہیں اس میں کہ میں وہاں بھک لگا کے پینے لگا یعنی کہ ایسے ہاتھ سے پانی اور جب میں نے تیزی سے پانی پیا تو مجھے ایسے لگا ماں پیچھے کھڑی کہہ رہی ہے کہا کہ آستہ پی نیتو گنڈ لگ جائے گی گنڈ لگنا کہتے ہیں سانس رک جانا تو وہ کاکہ لفظ انہوں نے وہاں کہ ماں ایسے کہے گی کہ آستہ پی نیتے گنڈ لگ جائے گی تو وہ پھر انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیڑھ گھنٹے میں میں تین سدیوں کا سفر کر کے میں اور مہندر واپس لوتے ہیں کھکھا نامن کے علاوہ کون کون سی جگہ ایسی ہیں پونچ کی برک برک ہو گئی زندگی میری جس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے جیسے ڈاک ننگلے میں آتے ہیں ڈنگس کا ہے ڈنگس کا پانی جہاں نایا کرتے تھے جہاں پہ نہانے کے لیے جہاں ناچی کا مندر ہے اور یہ جو ہمارے دوتی محل موتی محل کا بھی ذکر ہے کامسہ کا کیا پونچ کلے کا ذکر ہے کونچ کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ڈیر کلومیٹر کا سارا فاصلہ بنتا ہے پولیس لائن سے لے کر سوا کلومیٹر ڈیر کلومیٹر اس کا طول کہہ لیجئے ایک طرح سے تو اس میں وہ ڈاو گونگلے سے شروع کرتے ہیں کہ بسٹوربہ ڈاو گونگلے سے نکلا اس کے سامنے ہی دیانند کپور جی کا گھر تھا سڑک پار کر کے میں وہاں گیا ان دو مقامات کا ذکر کرنے کے بعد وہ وکٹوریا جبلی ہائی سکول کا ذکر کرتے ہیں کہا کہ ان کا گھاس اتنا خوبصورت ہے کہ اس گھاس کو پانی کو ہی نہیں دیتا آلہ نصب گھاس ہے آج کلی سکول کون سا ہے بوائز ہیرس کنٹری سکول بوائز پونچ اس کے بعد انہوں نے اس باغ ڈیڈی کا ذکر کیا کیونکہ یہ باغ کا علاقہ تھا جو آج پونچ کا بسٹا ہے وہاں سے لے کر تقریباً بوائز ہیرس کنٹری تک کا پورا علاقہ اور دونوں جانب باغ ڈیڈی آتی پھر انہوں نے ٹھاکر نین سنگھ کی حویلی کا ذکر کیا پھر انہوں نے ذکر کیا کلا مبارک پونچ کا پھر کھکھا نابن کے پانی کا وزیر وزارت کی امارت کا ڈیسٹک ہسپیٹل پونچ میں وہ جو ان کے ریزیڈنشل کوارٹرز تھے جہاں بعد میں ہماری آج کل ڈیسٹک ہسپیٹل کی کینٹین ہے جو دو ہزار پانچ اکتوبر کے زلزلے میں منہدو مبابو اس کا ذکر کیا وہ سارے چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ اور خصوصاً یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ناکھاں والی سڑک کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جو ناشپاتی کے پیڑ سے کٹ دیئے گے کبائلیوں کے حاملے میں پھر چیڑا والی سڑک کا ذکر دیا جو آج کے ہرس کنڈری کو اس کے بالکل ساتھ ناظرین ایک بات اور اس میں ہم ایڈ کرنا چاہیں آن لائن تو اس وقت ہم ہیں لیکن یہ انٹرویو تو ہمیشگی کے لیے آج تاریخ ہے دو ہزار سترہ سال ہے اور ستائیس جون ستائیس جون دو ہزار سترہ تاکہ آن ریکارڈ یہ چیزیں رہیں اور ہم بیٹھے ہوئے کرشن چندر پارک پونچ میں کرشن چندر کے نام سے منصوب ایک پارک ہے جس کا نام پہلے فوارہ گارڈن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے تو مینی صاحب کو اب ہم اس طرف تھوڑا ڈائی ورٹ کریں گے کہ ہم اس طرف آ جائیں اس پارک کو لے کے اس کے نام کرن کو لے کے وجہ تسمیہ کو لے کے اور کچھ اور چیزیں اور یہاں جو ان کی اسنیاں دفن ہے اس کو لے کے اس میں یہ ہوا ہے سر کہ جب انیسو ستتر میں کرشن چندر نرحلت فرمائی تو اس کے بار انیسو ستتر میں ہم نے ان کے نام پہ کلپ گنایا کرشن چندر کرشن چندر میموریل کلپ کلپ کونس کا نام ہے کھا ہم نے تو وہاں پہ انیسو ستناسی میں یہاں پہ ایک بڑے اچھے ڈیپٹی کمیشنر آئے جو آتف نواز چکر بھٹی پی دھر چکر بھٹی ان کا نام تھا انیسو ستناسی میں آئے سیمن نائن ایٹی نائن میں ایٹی نائن میں کلاب تو سیونٹی ایٹ میں بنایا تھا سیونٹی ایٹ میں آٹھ دا سال تو ایسی چلتا رہا نا ایٹی نائن میں تک جو تھا وہ کلاب کے مصروفیات چلتی رہی کلپ 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 کی ایک ٹوٹیز چلتی رہی جائے سب کو پتا تھے پھر ایٹی نائن میں یہاں پہ وہ آئے تو انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کے بعد کہ یہ بڑا اچھا رائٹر تھا اور اس کے نام پہ پھر میں نے ان کو پرپوز کیا کہ یہاں پہ کس کا نام جو ہے میں نے کو پرپوز کیا کہ یہاں پہ ان کی یہاں پہ مجھ کیا جائے دے منایا جائے تو پھر آٹھ مارچ کو ہم نے وہ دے منایا اس میں پورے جمہو کشمیر کے جو تھے جمہو کے لیجنٹس آئے تھے جگنات آزاد ساتھ آپ کو بھی یادے ہوں گے یہ تو ہمارے ساتھ تھے اس وقت انور خان تو ہم نے دے منایا یہاں پر دے مناتے ہی ہم نے یہ آئیڈیا آیا کہ اس ایریے کا نام اس جگہ کا نام جو ہے اس پارک کا نام جو ہے تریش چندر رکھیں گے کسی نے آئیڈیا دیا اور یہاں پہ اس وقت کمیشنر ہوتے تھے رجوری پونچ کے اچیس بلوریہ صاحب بلوریہ صاحب وہ بھی بڑے عدب نواز آدمی ہیں انہوں نے اس چیز کو پکڑ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں اوپر سے منظوری لے رہا ہوں اس کا نام جو تھا سوارا گارڈن سے بدل گا پھر اچیس بگیرے پھر جب ان کی ڈیس کا بات جو ان کی جو اچیس آئیں جہاں پہ پھر یہ ایک سامنے چنار ہے کیونکہ انہوں نے کتاب دیکھی تھی میری یادو کے چنار یہ جو چنار ہے اسی باغ میں یہ چنار سے یہ کتاب دیکھی تھی اس چنار کے لیے وہ سامنے جو ہے اچھا اللہ یہ دکھائیں گی بھی لوگوں کو بڑے قریب سے لیکن ابھی ہم اس موزل پر بات کرتے کرتے یہاں آئیں انور صاحب جو اس وقت کرشن چندر پہنچ آئے اور اس کے بعد کرشن چندر کے پہنچ آنے کا وہ جو وقت ہے کچھ ایک تصویریں ہیں میں ایک چیز رہ گئی کہ اس وقت میں اور جانگیر میر صاحب نے یہ کلب بنایا تھا وہ پریزیڈنٹ تھی اور میں سیکٹی تھا اور بھی تھے ہمارے ساتھ لیکن ہم جو تھے ایکٹیب یہی تھی ہے وہ پریزیڈنٹ تھی اور میں سیکٹی ہوتا تھا اچھا جانگیر صاحب کی بڑی کنٹیبوئیشن رہی ہے اس میں جو میں ہماری سیاست کا ایک بڑا ڈیپٹی چیئرمنٹ تو جو میں یہ بات کہنا چاہتا تھا سیونٹی فور میں جب وہ آئے ہیں تو وہ جو کچھ چند ایک تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ اندر شرمان کھینچیں ہیں اس کے علاوہ جب ان کی استیاں آئیں تو ان استیوں کو دو تین ہی فوٹو مجھے پونچ میں ملے ہم نے بڑی تحقیق کی وہ میرے پاس پریزرو ہیں اگر یہ کسی طرح زوم ان ہو جائیں میں آپ کو ان کی ڈسکرپشن بھی دے دیتا ہوں اور یہ دیکھئے جی میں یہ پڑھ بھی دیتا ہوں آٹھ مارچ انیس سو ستتر کو بمبئی میں کرشن چندر کی وفات ہوئی قریب ڈیڑھ مہ بعد مہاراشتر کی حکومت کے ایک عالی اہلکار کرشن جی کی وسیعت کے مطابق ان کی استیاں لے کر پونچ پہنچے جہاں ریاستی حکومت کی طرف سے نامزد کیے گئے ڈی سی پونچ وجہت حبیب اللہ نے بازابتہ سرکاری اعزاز کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کرشن جی کی استیاں دریائے پونچ میں پرواہد کی استیوں کا باقی حصہ وسیعت کے مطابق پونچ کے فوارہ گارڈن موجودہ کرشن چندر پارک میں دفن کیا گیا ان تصویروں میں دیکھے جا سکتے ہیں گلام قادر بانڈے پروفیسر رامیشور وینے موہن مصری راکیش وردن دیوان پروندر ٹنڈن سنیل دھر راجندر سنگھ چرخہ راجندر سوری ڈاکٹر بودراج اور گلام رسول وار وغیرہ یہ تصویریں اس میکزین بیلا کے لیے راکیش وردن دیوان جمعونے میسر کی راکیش وردن دیوان ایڈوکیٹ انہوں نے یہ فوٹو ہمیں اویلیبل کی اسی کے ساتھ زوم ان کرتے جائیے یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پونچ کے دریا میں یہ چیزیں بہائی جا رہی ہیں میں تو چرخہ صاحب کوئی پہچان پا رہا ہوں اور جو کچھ یہاں کے لوگ تھے یہ پل خان صاحب رہا کچھ دیر تک اب ختم ہو جل رہا ہے یہ کیا دمیل کے پاس تھا کیا؟ نہیں نہیں یہ پونچ دریا پا تو اب یہ جو اسٹیاں یہاں دریا میں بہائی گئیں اس کے بعد جو تھوڑی بہت بچی باقیات وہ یہاں پہ دب جائے گے اب اس پہ آپ مزید بات کر سکتے ہیں آپ نے اکریشن چندر کی جو بات کی پونچ کے والے کہتے ہیں کہ پونچ میں کون کون سی جگہ کا انہوں نے ذکر کیا جہاں تک ان کی کتابوں کا ذکر کیا جائے تو پونچ کے بارے میں جو شکست ہے جو پہلا ناول تھا ان کا وہ مینڈر پہ لکھا گیا ہے اور انہوں نے کھل کہا ہے کہ پسے منظر تھا وہ علی آباد کا جنگل تھا یہاں جو آجی پیر کے نیٹے جو علی آباد علاقہ تھا وہاں کی رکھ علی آباد کہتے تھے اس کو اس جنگل کو وہاں پہ وہ رہے رہے تھے تو علی آباد کا جنگل جو تھا وہ اس کو انہوں نے وہ بنایا تھا اس طرح گرجن کی ایک شام جو ہے وہ جو ہے وہ گرجن ڈھوک کے بارے میں شاید آج بھی ہمارے بچے کم جاتے ہیں ہمارے لوگ مہم جوئی کے شائقین ہیں وہ شاید جاتے ہوں گے وہاں پہ لیکن لوگ ابھی بھی کم جاتے ہیں لیکن اس وقت گرجن میں گئے گرجن کی ایک شام جو ہے انہوں نے کہانی لکھی تھی پھر زارگاؤں کی رانی وہ پلندری پہ ایک ناول تھا چھوٹا تھا ناول ہے زارگاؤں کی رانی وہ جو ہے وہ علاقہ پلندری پر تھا پھر زرا اور زری جرا اور جری یہ جو ہے یہ تقسیم پر جو ہے وہ تقسیم پہ لکھا گیا تھا کہ ایک جرا اس طرح رہ گیا اور جری اس طرح رہ گیا یہ یہ چانجل کے پہل کا تحریت تو اس طرح چھوٹی چھوٹی ہر علاقے کو کنش کی طالعب کی حسینہ طالعب کی حسینہ طالعب کی حسینہ مینی صاحب یہ بڑے افسوس نہ کہ فوٹو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ہم ابھی دکھائیں گے زمرد یہ ہے جی کرشن چندر پارک یہ جہاں پہ ان کی خاک دفن ہے اور یہ دیکھیں موجودہ صورتحال یہ دو سال پہلے کی فوٹو ہے ابھی دو سال بعد والی بھی دکھائیں گے وہ اور بھی پریشان کن ہے پارٹ آف ایشیس آف کرشن چندر نہیں پڑا جا رہا ہے ابھی ہم دیکھیں گے قریب جا کے یہ تو ایک انگل سے فوٹو تاریک علی میر نے بھیجی تھی اس میکزین کے لیے اور یہ فوٹو اب آپ کھڑے ہی ہیں تو اس کو بھی کیچ کریں یہ شیخ سزاد پنچی نے ہمیں ایک بڑی نایاب فوٹو دی ہے اس میکزین کے لیے یہ بیلا کا شمارہ ہے جستمبر دوہزار پندرہ کا یہ کرشن چندر کے آخری دورہ پنچ کی تصویر ہے مائی انیس سو چھوٹتر گیتہ بھاون کے سین میں اپنے پرانے دوستوں سے گف شپ کرتے ہوئے کرشن چندر تصویر میں موجود ہیں ایڈوکیٹ نرنجن سنگ بشمبر لال شرما بشمبر لال شرما یہ ہے نرنجن سنگ یہ ہے کرشن لال مینی یہ پیچھے کڑے ہیں اور شیخ سزاد پنچی یہ بلکل چھوٹی عمر ہے سزاد صاحب کی یہ انہوں نے ہمیں یہ تصویر میسر کی بیلا کیلئے شیخ سزاد یہ خود بھی بہت بڑے ایکٹیویسٹ رہے بعد انہوں نے کافی کام کیا مینی صاحب کی طرح تو یہ ہے جی وہ افسوسناک تاریخ جس سے کرشن چندر آج کی ڈیٹ میں گزر رہا ہے ایک بات میں بتاؤں جیسے محترم مینی صاحب نے تذکرہ کیا کہ شکست کا جو ہے علی آباد اور مین صاحب ایک بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ علی آباد ایک ایسا علاقہ ہے جو ہمارے روزمرہ اور محاورہ کا حصہ ہے تیری گل ہوگی علی آباد نہیں صراح ہوگی علی آباد نہیں صراح ہوگی تو علی آباد وہ اتنا اہم ایک علاقہ ہے کہ وہ ہمارا جو اس پہاڑی کھٹے کی تاریخ کا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ محاورہ بن گیا ہے اب اس میں دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا علی آباد کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں انی سو دو میں جب یہ پنچ کو ریاست کا درجہ ملنے والا تھا تو انہوں نے پنچ کا راجہ بلدیو سنگھ نے لارڈ منٹو کو جو گورنر جرنل ہند ہوتے تھے ان کو انوائٹ کیا پنچ میں تو یہاں پنچ شہر میں تو آنا نہیں چاہتے تھے تو ان کے لیے علی آباد میں بنایا گیا تھا علی آباد کا ڈاک منگلوں بنایا گیا تھا وارہ کمرو کا وہ ڈاک منگلوں تھا اور اس میں جو رائل انوستان کے جرنل جو تھے وہ اور انگریز جو تھے باقی وہ رہے اس کے بعد اس کو اسی طرح منٹین کر کے رکھا گیا تھا انی سو سو سمتالیس تک علی آباد کا یہ جو ڈاک منگلہ تھا وہ کہتے ہیں کہ لیاست جمہو کشمیر کا سب سے خوبصور ڈاک منگلہ ہوا کرتا تھا انیس سو دو میں لارڈ منٹو کے لیے آنے آباد پر بنایا سر ایک سوال ہے کہ کرشنی چندر نے دسمی کلاس جو ہے دسمی جوابت کس سکول سے پاس کی تھی جملی آئی سکول یہ ہی ہے جہاں سے آپ نے اور میں نہیں کی اس وقت کیا نام تھا اس سکول وکٹوریا جملی اب یہ جو ہائیر سکنٹری سکول وائز ہائیر سکنٹری سکول پہنچ ہے ہم سبھی وہیں کے میرے خیال پاس آو رہے ہیں مرد بھی میں بھی آپ کی سبھی لیکن ریزیلٹ ویسے نہیں آئے جیسے کرشن جی کے ٹائم آتے ہیں تو بات شکست کی جل رہی تھی تو شکست کا صرف یہاں کے لاکھائی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے کیلی جی اس کا پلاٹ کرشن چندر کی اور مہندر کی آپ بیٹی ہے میں وہ کہتے ہیں ہمینڈر میں ایک ہاتھ لڑکی سے دونوں کو محبت ہوئی اور اس محبت میں ایک طرح سے کہہ لی جی کہ بازی مار گئے مہندر تو کشن چندر جی کے دل میں جس طرح وہ چاکو خوبا رہا نا اپنا وزیر آبادی آخری دھم تک تو وہ شکست مکمل کرنے تک وہ شکست ان کی اپنی شکست ہے کہ کس طرح وہ محبت میں ناکامی ہوئی اور اس میں ایک تذکرہ منیت صاحب آپ بھی جانتے ہیں لائکت بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگر ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت اردوگر فیس بک لائیو کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس میں انہوں نے اپنے والد صاحب کا ایک تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر گوری شنکر کا کہ ایک خاتون کسی دھیاتی علاقے سے ہر پندرہ دن کے بعد ذہنی مرض میں مبتلا ہوکے آ جاتی تھی تو وہ ہفتہ بار رہتی تھی تو پھر ٹھیک ہوکے چلی جاتی تھی بعد میں پتہ چلا کہ اس کا علاج میرا باپ ہے تو وہ بیٹر اور پنچ سے جڑی ایسی ایسی ہی آدھیں ان کی وہاں اس میں ایک ضمورت یہ سلمہ صدیقی لکھتے ہیں جب وہ کبھی کشمیر آتے تھے کیونکہ کشمیر تو وہ لگا تار آئے پہنچ میں بہت کم آئے لیکن کشمیر وہ آتے رہے کیونکہ جہاز کی سروس آویلیبل ہوا کرتی تھی دلی اور بمبی سے اڑکے وہ کشمیر پہنچ دیتے ہیں یہ لکھتی ہیں سلمہ کہ میں اتفاق سے ہر ایک زمانے میں کشن کے ساتھ کشمیر گئی شیخ صاحب تو خیر اس زمانے میں کموں بیش نظر بندی رہا کرتے تھے لیکن ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں صادق صاحب اور پھر میر قاسم یہ لوگ تو نیجی دعوتیں دیتے تھے لیکن ایک بات بڑی خوبصورت تھی ظاہر ہے سیاست ہے یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں آج یہ وزیر اعظم تو کل وہ وزیر اعلا وزیر اعظم بھی رہا ہے یہ سب چلتا رہتا تھا یہ رہا نا بخش کلا محمد ایک ہی وزارت گئی تو دوسرے کی آئی سیاسی رقابتیں بھی ہوتی تھی لیکن ان چاروں میں میں نے ایک بات عجیب دیکھی کہ ہمارے ساتھ ملاقاتوں کے دوران کسی ایک نے بھی دوسرے کے بارے میں مزاق میں بھی کبھی کوئی بری بات نہیں کی بد خوئی نہیں کی مجھے یاد ہے میرے پہلے کشمیر دورے میں ہم صادق صاحب کے مہمان تھے ہم نے کشمیر پہنچتے ہی صادق صاحب سے آئندہ دنوں کے پروگراموں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو کل آپ شیخ صاحب کے ہو آئیے فیلحال کل زہرانے پر آپ ان کے مہمان ہیں مطلب یہ تھا جی کرشن چندر کا قدر مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان سے جڑے ہوئے یہ ہم بہت خوشبخت ہیں کہ آج کی تاریخ میں میرے کے لئے ہماری نصب میں دو چار لڑکے بچ گئے ہیں مہنی صاحب آپ کے بعد جو آپ کی تلاش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں مہنی صاحب اس کلپ کو جو آپ نے اس وقت بنایا تھا روائیب کریں اور وہ جو آٹھ تاریخ آپ نے بتائی ہے اس آٹھ تاریخ کو کیونکہ ہمیں آنے والے نوجوانوں کو اور نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ کرشن چندر جو تھے وہ کیا تھے کرشن چندر کی لائد کیا تھی تاکہ ان کے ذہن میں کھا کر ہے اور کی جو ہمارے بڑے لوگ یہاں پونچ میں پیدا ہوئے جو پاکستان میں چلے گے ریڈیو سٹیشن کے بڑے چراغر حصرت صاحب ان کے بارے میں گزاری نال نندہ کے بارے میں جو پونچ کے تحسین جعفری صاحب ہم ان کے بارے میں میں سمدھوں آپ تو لکھتے بھی ہیں تھوڑا بہت شوک مجھے بھی دھن چلیں روائیب ہو رہا آپ یہی کوش ہے یہی کوش ہے تاکہ ہانے والے ایک کوئی دو تھی نشیستیں کر لیا کرے انور صاحب بھی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک تو انلائٹڈ ہو جائیں گے اور ایک ان لوگوں کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں تاکہ پیاسا صاحب ایک بات چلیے آپ میں پھر ات پہ ان کو جنوب دن پہ میں واپس آتا ہوں کیونکہ یہ محبت ہے اس سے زیادہ ان کی محبت اور کیا ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میری ازتیاں پہنچ محبت نہیں کیتے ہیں بلکل اچھا پھر آپ یہ اختلافات جو ہیں اختلافات ان کی ان کی ولادت پر ہی نہیں ہے ان کی شادی پر بھی ہے اور ان کے مذہب پر بھی ہے آخر میں یہ بھی لکھا ہویا ہے کہ انہیں اپنا نام کہیں وقار ملک بھی لکھا تھا ابھی پاکستان میں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے ان کے بچھپکے آگئی ہے اور وہ مجھے انہوں نے بھیج بھی ہے تو میرے خیال سے چار سو ساڑھے چار سو سفات کی تو ہمارے دوست نے چار سو ساڑھے چار سو سفات پر یہ ثابت کردے کوشش کی ہے کہ کرشن چند رجائے وہ موسان ہو گئے نہیں نہیں وہ یہ تھا جب ان کا نشانہ پیشاتی نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا گیا اس وقت بھی میکہ نامے پر جون کی 20 سنی کا میرے پاس پڑھا ہوا رسالہ اگر آپ کو چاہی یہ ہوگا تو میں سکتا ہی تو اس میں انہوں نے لکھایا کہ اس وقت انہوں نے اپنا نام پھر بکار ملک رکھا صرف نکاح کے لئے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام کرشن چندر چینج نہیں ہوگا کتابوں میں جو نام ہے وہی رہے گا لیکن نکاح نام میں پھر وہ وہی نام جی جی ایک اقتلاحہ ہاتھ تو چلتے رہے نہیں نہیں وہ بعد میں ایکچولی جن حالات میں وہ شادی ہوئی شوکت صدیقی کی بیٹی تھی بہت بڑا قضیہ ہوا ہے رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی صاحب کی میں نے جب سلمہ جی سے اس موضوع کے اوپر باتیں کی ہیں وہ کہہ رہی تھی اتنا تلخ ماحول تھا اس وقت کہ کرشن اور مجھے ڈھونڈا جا رہا تھا بلوے ہو رہے تھے ہمیں مارنے اور کاٹنے کے لیے لوگوں کی لوگ تلاش کر رہے تھے اور ہم چھپتے پھر ہیں بہت دنوں تک ممبئی دہلی اور مختلف اور ایک چیز لیاقت بھائی جو محسوس ہوتی ہے کہ علیگر میں رشید احمد صدیقی علیگر کا بہت بڑا نام تھے زیادہ تر شائر و عدیب جو ہے وہ علیگر میں رہتے ہیں تو اس نے نقاد تو یہ جو ہے کرشن چرن نے جب وہاں رشید احمد صدیقی کی بیٹی سے شادی کی تو اس کا بہت سالو تک انہیں ایک نقصان یہ بھی ہوا ان کا کہ جو علیگر کا پورا ایک حلقہ تھا عدب پہ اس وقت حکمرانی کر رہا تو وہ ان کے مخالف ہو گیا ایک طرح سے دوزار چودہ میں خان صاحب کیا ہوا سو سال ہو گئے کرشن جی کو دوزار چودہ میں تقریبات ہونی چاہیئے تھی ست سالہ تقریبات کی حوالے سے کوئی خاص ایکٹیوٹیز ہوئی نہیں کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ممبئی انسٹی میں ایک دو چیزیں ہوئی اور دائیں بائیں اس کی وجہ یہ رہی کہ یہ ضعیف ہو چکی تھی سلمہ بھائی بندو رہے نہیں تھے ایک پمن چوپڑا تھے وہ اپنی طرف سے جو کر پاتے تھے حکومتیں اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتی ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک گدھے کی سرگلشت انہوں نے لکھی وہ نہرو جی کا وہ سارا تھا اس ماملہ تو اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ نے ان کو موہ نہیں لگایا مللہ بھی ان وفاد بھی جب ہوتی ہے تو وہ بڑے عجیب و غریب حالات میں ہپڑ جاتے ہیں جب ذکر چلتا ہے تو کرشن جندر کسی ایک حوالے سے تو اپنی حیثیت رکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا قدھ گھڑ جاتا ہے میرے کل منٹو منٹو کے لیے جو کام کیا گیا فیض کے لیے جو کام کیا گیا وہ اس کے لیے نہیں کیا گیا اس کی ایک وجہ لیہاں پیس جو آپ نے فرمایا ممبئی میں رہتا ہے اور وہ اس طرح نہیں کر پائے ہوں گے مینیج ایک بات اور ہے دوزار چودہ میں یہ جو کرشن کی بلادت کے حوالے سے ہم نے جمبوں میں کوشش کی تھی کہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کی جائے اور اس میں بلزار صاحب اور جاوید اختر صاحب آنے کے لیے تیار ہو گئے سلما صدیقی کی سرپرستی میں وہ سارا کام ہو رہا تھا لیکن شاید کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے سہلاب آگے کشمیر کے جس کی وجہ سے پوری سورب نومبر میں یہ ہونا تھا نومبر میں ہونا تھا تئیس نومبر کو چار ستمبر کو وہ جو سہلابی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ تقلیبا اگلے آئندہ سال پوری ریاست وہ فلملتبی ہو گیا وہ بات ٹال گئی لیکن اس میں ایک چیز میں جوڑوں گا کہ تئیس نومبر دوہزار چودہ کو جس دن جمعو میں یہ ہونا تھا تو نہیں ہو پایا تو تئیس نومبر دوہزار چودہ کو ہی نصیر الدین شاہ نے پنچ کے ایک شہر تھا یہ جو ہمارا میں پلے کا نام بھول رہا ہوں اسی پلے کو پرسیوی میں کھیلا لگاتا پانچ چھے دن اور ساری فلم انڈسٹری نے اسے یہ دیکھا مجھے تھوڑی سی اس پر ایک بات کہ چیزیں بھول جاتے ہیں جاتے انہوں نے کہا کہ ان کا جو یومی ولادت نہیں منایا گیا ان کا صدق سارا وہ نہیں منای گئی تو لوگوں کی یاد آشتیں کم ہوتی ہیں لیکن ماں کی یاد آشت کبھی کم نہیں ہوتی اگر کریشن چندر پنچ کو اپنی ماں کہتے تھے تو ماں کو کم از کم اس کو کریشن چندر کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور میری کریشن چندر کے نام پر رکھا جائے اس یونیورسٹی کا نام کریشن چندر کے نام پر رکھا جائے یہاں کے کسی شہر کا نام اگر رکھ لیا جائے تاکہ وہ جو وابست کی جو ہے ماں اور بیٹے کی وابست کی جو ہے وہ آگے جانے بہت اچھا اچھا آپ ہم اس کو ختم کرتے ہیں خان صاحب ہم یہاں بڑھتے ہیں اس جانب جانب نہیں نہیں وہ ختم میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا جو انور خان صاحب نے پہلی قسط میں پڑھا تھا یہ جو محمد عیو شبنم کو پیاسا صاحب آپ بڑے خوش ہوں گے اور آپ ہسٹورین ہیں تو آپ یہ سمبھال لیں خط انور کے پاس ہے یہ خط نہیں خط تو اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس گیا اس کا اکس ہے چودہ اپریل انیس سو پچھتر کو لکھا ہوا خط جو ایوب شبنم کو سننکوٹ کے پدر میں پہنچا بلکل وہ لکھتے ہیں کہ محبی محمد ایوب شبنم میں دوبارہ پونچ آنا چاہتا ہوں برادر مرہوم مہندرنات کی اچانک وفات نے اب تک آنے نہ دیا مگر آنے کا ارادہ ہے اگر زندگی نے وفا کی تو دو چار ماہ پونچ اور سننکوٹ میں رہنا چاہتا ہوں پونچ میں تو پرمین کمار مینی کا مکان ہے مگر میں زیادہ عرصہ سننکوٹ میں قیام کرنا چاہتا ہوں میرا ارادہ ہے وہاں کچھ ماہ رہ کر پونچ کے عدیبوں کی ایک کوپریٹیو سوسائیٹی بنا کر ایک پریس اور اشاعت گھر بنایا جائے جس کے ذریعے پونچ کے علاقے کے عدیبوں کا رسالت چھپ سکے اور ان کی کتابیں منظر عام پر آئیں اس سلسلے میں کشمیر گورنمنٹ سے بھی مدد حاصل کرنے کے لیے تغودو کر رہا ہوں اٹھارہ اپریل کو شیخ محمد عبداللہ صاحب بمبئی آ رہے ہیں پانچ دن کے لیے ان سے ضرور ذکر کروں گا اس کے علاوہ سننکوٹ میں رہ کر اپنی سوانے عمری بھی لکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے اگر کہیں سے کرایے پر دو یا تین کمرو کا مکان حاصل ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا لکھیں کہ کرایہ کیا ہوگا دو کمرو اور تین کمرو کا مہانہ اور اگر سننکوٹ میں کسی صاحب سے زمین لیز پر لے کر ایک کچھا کسانوں جیسا کھلا گھر پھر باتھروم اور ٹائلٹ کے مسئلے کا کیا حل ہوگا کیا سننکوٹ میں جمادار بھنگی وغیرہ ملتے ہیں مہک ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں جہاں میں الگ سکون سے بیٹھ کر لکھ سکوں اور پونچ کے عدیبوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک انجمن کی بنیاد رکھ سکوں زندگی کے آخری چند ماہوں سال باقی ہیں اپنے ہم وطن دوستوں کے لیے کچھ کام کر جاؤں تمام قواب سے مطلع کریں مخلص پرشن چند مینی صاحب بس آخری سوالیں جیسے یہ لیاکر جعفری صاحب نے یہ خط پڑھا ان کا جو عیوب شبنوں صاحب کے نام ہے اب دیکھیں وہی جو آپ نے بتایا کہ کس قدر محبت تھی پونچ کے ساتھ تو سانہ عمری بھی یہیں بیٹھ کے یہاں خیام کر کے لکھ رہے تھے آج جو صورتحال ہے یا کئی سالوں سے نہیں لگتا کہ کسی سکول میں انگر خان صاحب یہاں اردو پڑھاتے ہیں آپ کی سرپرستی میں یہاں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ سکول میں کرشن چندر کے یوم پیدائش پہ یوم وفات پہ کچھ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہو یا کرشن چندر کو اس طرح سلیبس کا حصہ بنایا جا آپ دنیا بھر میں دیکھیں جو ان کے اپنے عدیب ہوتے ہیں جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کو پڑھایا جاتا ہے کرشن چندر کو ہماری جو ہمارا جو سلیبس ہے چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو یا سکول لیول کا ہو نساب میں صرف اس لیے اگر کالو بھنگی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کرشن چندر کو الگ نہیں کر سکتے آپ منٹو بھی ہمیں پڑھاتے ہیں ہم کرشن چندر کو میں اس میں یہ ارض کروں گا کہ اس میں 1992 تک جو تھا جب تک میں پونچ میں رہا 1992 میری لے میں ٹرانسور ہوگی تو وہ کرشن چندر میموریل کرب جو تھا اور اس کے بعد اس کے کام کتم ہو گیا تو میں اس کے بعد ہم کچھ کارنی پاہے پینی صاحب کشمیر ایڈنیسٹریٹو سرس کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں مجھے یہ اپنی تھوڑی سی بات لیکن کلچرل اکیڈمی کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کلچرل اکیڈمی کی طرف سے کچھ مجالس کی جائیں کچھ ایسی چیزیں کی جائیں تاکہ ان یادوں کو جو ہے دوبارہ جراغ سین اثرت تھے جو ان کے ساتھی تھے یہاں دیادنان کو پورتے سب کو بھول گئے ہیں اکیڈمی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جن کاموں میں میں جمہوں میں رہتا ہوں اور ہم نے یہ دوزار چودہ میں کوشش کی تھی کہ اکیڈمی آف آرڈ کلچرل لینگویجز سنچ کرے تو اگر یہ ہو جائے تو کیوں انٹرسٹ کیوں نہیں رکھتے اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس میں بہت کچھ ہے ہمارے جو عرباب حل و عقد ہیں نہیں نہیں میں یہ بات آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کرشن جندر ایک نان مسلم آدمی تھا ایک ہندو تھا اور پنچ آج کی ڈیٹ میں ایک مسلم مجارٹی یہ ہے اور ہمارے جو عہدتار میں نے بڑی فائٹ کی اس کام کے لیے ان کے لیے کرشن جندر کوئی ایشو نہیں یہ فیض احمد فیض کے اوپر سالانہ جشن کرتے ہیں پوری ریاست پیسہ خرچ کرتی ہے فیض احمد فیض پر اور اتنا بڑا ہنگامہ کرتی ہے لیکن جب کرشن جندر کی بات آتی ہے تو یہ لوگ میں سمجھاں جعبی صاحب اگر آپ جیسے لوگ جس میں میں نے پہلے مینکوارز کیا ہے انور ہیں اور جو لوگ ہیں پونچ میں اگر تھوڑی سی یہاں سے ہم یہ آواز بلند کریں اور کہیں ایک دو نشیست بیٹھ کریں تو یہاں ایڈمیسٹیشن کے ذہن میں لائیں تو میرا خیال اس پر گورنمنٹ یہ انفرادی طور پر یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں اس میں جب تک اتماعی طور پر سرپرستی حاصل نہ ہو اتماعی طور پر کام نہ ہو تب تک ایسے ہم نے کرنا بھی کیا ہے ایک تقریب آپ کریں گے مشاہرہ کروا دیں گے تھیٹر کریں گے اسے کچھ نہیں ہونا ہے آپ ایک کام کریے آپ ڈیبیٹ کریے کہ جمہو انورسٹی جو ہے اس میں کم از کم ایک چیئر ہو کرشن چندر کی کرشن چندر پر تحقیق ہو اس پر سرچ ہو اگر آپ کشمیر میں علامہ اقبال چیئر قائم کر سکتے ہیں تو جمہو میں آپ کرشن چندر چیئر قائم کیجئے اور یہ نہیں کر سکتے ہیں تو نام کرشن چندر کالج رکھی یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کرشن چندر کے نام پر ایک بہت بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ یہاں بنایئے ابھی یونسٹی کا کیمپس بن رہا ہے آپ اس کا نام کرشن چندر رکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے کرشن چندر لے کے ایک سالیڈ کام کیجئے ایک مضبوط کام کیجئے اس وقت زمورد اور آصف میر یا میں یا انور خان جو کام کر رہے ہیں اس میں نیت یہی ہے کہ اس آدمی کو ریوان کیا جائے کرشن چندر کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں پر بٹھا کے رکھا ہے لیکن ابھی ہم ان کا مزار دکھائیں گے اب ہم چلتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ کرشن چندر کے دنے برے وقتوں سے گزر رہا ہے پونچ میں اپنے ہی پونچ میں اور آپ کامنٹ کرتے جائیں زمورد جیسے مینی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میری یادو کے چنار اور یہ وہی چنار ہیں جن کے ساہے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں زمرجہ گمائیے گا یہ جو چنار کا پیڑ ہے شاید یہ اپنی نو عمری میں ہوگا جب کچھ چندر یہاں کلاتے تھے اور وہ سامنے جو چنار ہم دیکھ رہے ہیں جس کے نیچے ان کی وہ راک دفن ہے ان کی وسیعت کے آئین مطابق تو وہاں کی جو زبو حالی ہے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسافر یہاں سستانے آتے ہیں وہاں اس پر بیٹھ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں وہاں اس پر آرام کرتے ہیں کبھی کبھی اتار کے جوٹے اٹھا کے لے جائے اپنی جوٹے اس پر رکھتے ہیں اور اس پیڑ کے سائے میں خود سو جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں آپ کر رہے تھے کہ جب یہاں آپ سیاست ایکٹیو پولٹک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بھارک ہماری ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ سیاستی جلسہ کا ہے اور یہاں سب سے علمیہ یہ ہے کہ یہ دگری کالج کی مارت ہے بیٹھ کے بیس گرس کے فاصلے پہ یہاں سے ڈگری کالج کی مارت ہے بچے یہاں بیٹھ کے رٹہ لگاتے ہیں یہ ڈسکشن کرتے ہیں جب وہ لیٹھتے ہیں تو ٹانگیں اٹھا کے کرشن چندر کی مورتھی کے ساتھ رکھی ہوتی ہے بلو پہ یہ نہیں پہ یہ کہ وہ کرشن چندر کو بھی پڑھ رہے ہوتے رٹھ رہے ہوتے اور مینٹیننس کیا ہے اس پارک کی مینٹیننس کیا ہے کرشن چندر کے نام کے اوپر آپ نے شہر کے بیچوں بیچ اتنی بڑی جگہ ایکوائر کر کے رکھی ہوئی ہے یا تو آپ ہی انترلیکٹوال اور جو ہوش و آواش رکھنے والے لوگ ہیں وہ مل کر جد و جائد کریں گے ایڈمیسٹریشن کے پاس جائیں گے تو میرا اچھا حال نکل سکتا ہے بلکل بلکل اب سامین ایک بڑا فسوسناک منظر آپ دیکھیں گے ہم بلکل ان استیوں کی جگہ آپ پہنچیں جہاں پہ کرشن چندر کی یاد منصوب ہے کرشن چندر کی ہڈیاں ہم سے ہارڈلی دو چار میٹر میں دفن ہیں کتنا ہوگا خان صاحب یہ کبر کتنی گہری ہوتی ہے تو یہ اب آپ دیکھئے گاجی صورتحال یہ ہے کرشن چندر کی استیاں یہاں پہ دفن ہیں اور یہ وہ کے ڈی مینی صاحب کے ٹائم میں یہ چیزیں بنی تھی تعمیر ہوئی تھی اور یہ یہ حال ہے سر یہ اس کے سٹیپس ہیں اور سٹیپس کے اوپر آسکتے ہیں بہتر ہیں زمرد آپ آسکتے ہیں لیکن جوتے اتار دیجئے گا یا میں چلا جاتا یہ ایک پیڑ ہے ایک چنار کا پیڑ جس کے یادو کے چنار کشن کی یادو کے چنار یہ دیکھئے پاک آف اشیز آف کشن چندر اور اناؤن اردو نوبلیسٹ رویڈ ہیر ایس پر ہیز وشیز میں اس کو ساپ کیے دیتا ہوں یاد دے سکتے ہیں بہن نون 15 نومبر 1910 یہ جو پندرہ نومبر والا اکسلاف ہے یہ دیکھیں یہ ایجنسی ہے مینسپلیٹی پونچ تو یہ آپ یہ میرے خیال ہم پہلی مرد با سافر اور یہاں کیا ہوتا ہے یہ آپ نشان دیکھنے ہوں گے یہ کچھ لوگ اپنی جو کوسٹرز مگرہ آتے وہ یہاں چپٹا کے جلے جاتے ہیں اس کے اوکر پارٹ آتا ہے پھر اس کو پاکٹا ہے اور یہ جو بلازت آپ دیکھ رہے ہیں مینسپلیٹی کا کام تھا اس کی منٹیننس کرنا لیکن اس کا بھی اس طرف دور جان نہیں اور ایٹرہ سے کہلے گے اس نے اس کو ڈسٹ مل گنایا ہے جوان بھائی آپ دیکھرہ کے پاکٹا ہے اس کے پیچھے وہ لوگوں نے آئس کریم دیکھرہ کھا کے یا جو پولیچین دیکھرہ ہیں وہ یہاں بلکل اس کے ساتھ پھیکے ہوئے ہیں اس کی گریلنگ ہو کے اس کو روپ گیا جاتا اوپر کوئی کور کر دیا جاتا ساکر یہ گلازت سکر پچھا ناظرین یہ وہ ایک تاریخی جگہ ہے آپ آن لائن موجود ہیں جو کروکشن چاہنے والے ہیں اس میں حصہ لیجئے اور اس جگہ کو ہم نیٹورک آ جا رہا ہے اس کے لئے ہم ماظر چاہتے ہیں اور یہ زمورد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دہلی سے چلے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں یہ اپنی طرح کا واحد کام ہے جو کرشن پہ ابھی تک ہوا نہیں ہے کرشن واحد عدیب ہے ہمارا جس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا اور ایک ماؤنٹ شارٹ بھی ہم لیں گے اس میں یہ سارا تھو یہ سائٹ والا یہ چیزیں آپ یہ ٹیٹھے ویٹھے ہیں یہ آن ریکارڈ رہنے والی ہیں یہ چیزیں یہ خیر ہے یہ اس نے تو کہ اس جگہ کا حال کیا کیا موسیقی 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 ہمیں نوجوان یہ آئے آگے تو ہم سے جو کنٹریبوشن ہو سکے گی ہم ہم نے اپنے زمورت کو یہ تحریک دی مجھے یہ تحریک دی کنٹریبوشن کے چاہنے والے پوری دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں میں ایک چیز آپ کو کہوں گا میں آپ کو ایک چیز کہوں گا پنچ میں گیر مسلم نے جدو جاید کر کے اس فانکشن کو آگنے کیا ہے یہ باقی میں کہتا ہوں یہ میسج جانا چاہیے پوری دنیا میں نہیں ہم سلمت صدیقی کے لیے نہیں یہ میسیج جانا چاہیے جو پروگرام آج منکت کیا گیا اور آئی 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 ریلی آئی بھو مائی ہیڈ بھول گو کے پاس اور کریشن چندر مار دی سکے گا جب تک اونٹو رہے گی یہ بھی یاد رکھے گا لیکن اونٹو زبان رہے گی کریشن چندر کو کوئی مار دے سکتا ہم سوچیں گے کہ یہ ہے وہ ہے کریشن چندر زندہ رہے گا کریشن ساپر ہو چکے گئے انکہائی اترام دو گھر دے اور یہ لکھا بھی جائے گا تحریر میں بھی آئے گا اور اپنی جیفت کا حامل ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کریشن چندر زندہ رہے گا